ہندوکش پہاڑی سلسل سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنگت مزیر خطہ جسے دل فریل حسین قدرتی مناظر اور قدیم داری آثار کی بدالت ایشیا کا سویسر لینڈ کہا جاتا ہے یہ وادی اپنی جاسبیت جغرافیائی محل وقوع تحصیم ثقافت شادابی اور قرارکن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاہت کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے قدرت میں اس پرخصوں حیرت انگیز اور دلکشہ علاقے کو جن فریاسیوں رانائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے وہ بے مصیبی ہے اور بے پتی بھی برخ پوش چھوٹیاں گھنکاتی آبشاری سرسرس وسی میدان صاف و شفاف پانی کے چشمیں تلسماتی چھیلیں پرشوٹ تریائی سوات اور گھرے جنگلہ دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں چکڑ آدھیے سوات جہاں حسن و دلکشی کا حسین مرکہ ہے وہی تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے ہزاروں سال پرانی سوات کی تحصیب و ثقافت کے آثار یہاں جا بجا بکھرے پڑے ہیں قدیم کتب میں سوات کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے جو میں اوڈیانہ نام قابل ذکر اور نمائی ہے جس کے معنی قلستان یا باق کی ہیں سوات میں کندھارا آرٹ بڑھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے سنگ تراشی مجسمہ سانسی اور مختلف نقوش پر مجتمل کندھا گاری کا چوفن یہاں وجود میں آیا اسے باقاعدہ کندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے کندھارا تحصیب میں مہات مابود کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہتری نمونہ سمجھا جاتا ہے بادی سوا قدرت کی سنائی کاری گری اور موجس نمائی کا ایک اظہار ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں اس دیگوداس خطے کا گوشہ گوشہ بلا شبہ رانائیاں سمیٹنگ میں ہے اس کی بے مزید خوبصورتی سیاہوں کے دلوں کو کھینچتی ہے قدرت کی کمالات اور ہنرکاری کے جو نمونے سواب میں ملتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے موسیقی موسیقی